موسیقی 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 ایک سٹوری میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی پیار محبت بڑھے گا اور یعنی آپ میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھیں کہ بھئی یہ اتنی تھوڑی سکلری لینے والا بھی اتنا اچھا کام کر سکتا ہے اور کتنا خوبصورت یعنی کام کو سر انجام دیتا ہے اللہ سے اجر پا رہا ہے ہم دیکھیں کہ ایکشلی ہم جا رہے تھے سردی بارڈر کی طرف وفرا کے جاب ہے تھوڑا سا کام تھا اس کے طرف جا رہے تھے ان کی گاڑی میں پینچر ہو گئے سرد میں کھڑا گیا پینچر کی دکان پہ تو ہم اس کو ایر لیفٹ لے رہے تھے لیفٹ لینے کے لیے گئے تھے ہم نے اس کو اپنی گاڑی دے رہی وہ آگے چلا گیا ہم وہ ادھر کھڑی ہو گئے تھوڑا سا سوچھا کے پیچھے لوگ پینچر والا نکلتا ہے وہ کان باندھ تھی وہ پینچر لگو آ لیتا ہے ہم لوگو آ لیتے ہیں پینچر تو وہ نہیں نکلا وہ تھوڑا کافی دیر ہو گئے ٹیلی فون کیا بلتا ہے میں آتا ہے تھوڑی دیر بعد چلو جمعے کا دینا پرس ٹیم بیسے ہی دن کان باندھ ہوتی ہے اس کے میرے باندھ نہیں اس نے ٹیلی فون کالر ٹرینڈ کر لی چلو اس نے ٹیم دیا آگے آگے آباد میں تھوڑی دیر بعد ہم سوچا چلو ادھر بیٹھے ہیں فارغ کیا کرنا ہے چلو تھوڑا سا بریگفارسٹ کر لیتے ہیں وہ جو ہی ہم ادھر دیکھا حادی زال ہے وہ ایک چھوٹی سی فرا ہے اس کے اندر چکرچو کو لگایا دیکھا کوئی اپنے من پسند کی چیز نہیں ہے پسند آئی تو پھر باہر نکل کے سوچا میکڈونلڈ پہ چلتے ہیں میکڈونلڈ پہ گئے تو میکڈونلڈ پہ بیٹھے تو درادر دیکھے تو بیٹھ گئے ابھی منگالی صفائی کر رہتا ہوں تو چلو اس کے میں ویڈیو پہلے ہی بنائی ہے کیپچر کی ہوئی ہے تھوڑی سی تو ابھی بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں تو اس کو پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو یہاں کتنی سیل رہی ہے کیا کرتے ہو کیسے کام اپنا سسٹم تم چلا رہے ہو تو اسی درہاں اس نے اپنی سٹوری ایک سنا دی تھی بولتا ہے کہ بھئی ادھر اکثر لوگ ایسے آتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں ڈریور لوگ ہوتے ہیں کوئتیوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں یہاں جو بڑی گھڑیوں والے جن کا آنا جانا راستے میں رہتا ہے تو وہ بھی اکثر ادھر آ جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو بولتا ہے کہ یہ کوئتی فیملی آئی ہوئی تھی تو کھانا کھا رہی تھی مجھے نہیں بتا تھا وہ بیاندر آٹر دیکھ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی کھانا کھا رہی تھی اللہ کے ٹیبل پر اس نے بٹھایا بھنگالی نے وہ اپنی بھنگالی نے وردی پہنی ہوئی تھی وہ بھائی ویالی وغیرہ سارا کچھ اس نے اس کو ٹیبل کو بٹھا کے کھانا کھلا دی ہے کھانا کھلایا تو بعد میں کوئتی اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلا وہ ڈرائیور صاحب سارا کہ اس کا ڈرائیور تھا وہ اس نے دیکھا کھانا کھا کے تو وہ بھی اس کے ساتھ فوری طور پر باہر نکل گیا باہر نکل گیا اس کو پوچھتا ہے کہ وہاں بھائی تم یہ اس کو جانتا ہے اندر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اس کے ساتھ بولتا نہیں میں ہنی جانتا ہے ایسے یہ چلو ادھر مل گیا دیتی تو پھر انہیں اس کو بلایا منگالی کو بلایا بولتا ہاں بھائی یہ تمہارا رہتے تھا بولتا نہیں بندو بھائی ویسے ہی اپنے علاقے ایسے انڈین پاکستانی بھگلا دے یہ صاحبہ اپنے بھائی بھائی ہیں تو جو بھی مین روڈ پہ چالیس نمبر روڈ پہ سفدیا کی بارٹر بجاتے ہیں مین روڈ پہ سراہ میں آتا ہے تو اکثر لوگ بڑی گاڑیوں والے اور چھوٹی یہ ڈرائیور لوگ اہرہ لگو جو کوئیتی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں کبھی کبھار شالیات میں خیمات میں تو پھنس جاتا ہے تو تو اس نے کھانا اس نے اس کو پوچھا اچھا بہت سکھی دل ہو بھئی اچھا کیا اس نے اس کو اپریشیٹ کیا اور سلام دیا سلام کیا اور بولا بھئی اچھی بات ہے تم اچھا آدمی تو اسی طرح یہ نہیں یہ دیکھو ایک بنگالی کا ما شاء اللہ دل اور اس ڈیٹھ سو دنہ سیلری پہنے والا ہے ما شاء اللہ جی اور کسی مجبور کی ہیلپ کر دینا اس کو کھانا تھوڑا کھلا دینا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے ہر کسی کے جیسے اپنے راشد بھائی ہیں ما شاء اللہ جیسے ان کا دل فرانک ہے وہ آئے جائے کہ ان کے دل میں جیسے بیل آئیکن آدمی بٹن دباتا ہے ایسے ہی ان کے دل میں امیلی لگانے سے دل میں بٹن بیل دب جاتی ہے اور وہ ویلکم کہتے ہیں ہر کسی آنے والے کو ما شاء اللہ اور کھانا آکس فورڈ ہوئی ہے تو کھانا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے پاس جائے آدمی اور کھانا نہ کھائے ما شاء اللہ اچھی طبیعت ہے اسی طرح اس بنگالی کی طبیعت ہے دیکھو ما شاء اللہ ڈیڑھ سو دنر پگار لینے والا اور اکثر یہ باتیں باتیں متا رہا تھا کہ اکثر آنے جانے والے کو میں اسے کھانا کھلا دیتا ہوں تو راشد بھائی بھی ساتھ میں بیٹے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا لائکہ دیکھو بھائی تو یہ ابھی ساتھ میں لیکس نہ ابھی ساتھ میں اسی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بنگالی بھی دکھایا جائے گا دیکھ لینا اور جس کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تینک یو